کیا تم جانتے ہو کہ تم سجدہ کدھر کرتے ہو جب باوضو ہو کر مقام نماز میں داخل ہو کر فرش پہ یا جائے نماز پہ جب نیت باندھ لیتے ہو تو روخ کس طرف ہوتا ہے ظاہری تو خانہ کعبہ کی جانب ہوتے ہو مگر باطنی رخ خدا پاک کے سامنے ہوتا ہے وہاں کھڑے ہو کر کہتے ہو الحمدللہ رب العالمین پھر جھک جاتے ہو رکو میں سامنے رب پاک کے پھر جب سجدے میں جاتے ہو تو ہاتھ کاندھوں کے ساتھ زمین پہ سر کے ساتھ کمان کی شکل بنا لیتے ہیں سامنے جھکے کس کے رب پاک کے قربت میں ٹوبے سر جھکا ہوا یہ سر جھکتا نہیں فقط فرش پہ یہ سر جب سجدے میں ہوتا ہے تو ارش پہ ہوتا ہے میراج میں ہوتا ہے اور کمان ہاتھوں کی قربت میں ہوتی ہے کہیں اس طرح نماز پڑھ کبھی اس طرح نماز پڑھ نماز یہی ہے جو قربت میں ہے سامنے ارش والے کے اس کے ارش پہ پیشانی جھکی ہوتی ہے سامنے وہی ہوتا ہے مومن دن رات پانچ بار ارش سے بلائی جاتا ہے ارے نادان تیرا تو پانچ وقت مراقبہ تیہ ہے تو اس مراقبے پہ اس وقت میں حاضری دیا کر لوگوں سے پوچھتے ہو کہ مراقبہ کیسے ہوتا ہے مراقبے کے آقات کیا ہیں صبح کرنا ہے یا شام کو کرنا ہے ارے یہ پانچ وقت یہ بلائوہ رب پاک کا اللہ کا بلائوہ مراقبہ ہی ہے اس مراقبے میں مراقبے میں صحیح کھو جا اس مراقبے میں اس طرح کھو جا جس طرح آنکھیں بند کر کے تصور میں کھو جاتے ہو جب نماز میں جاؤ تو اسی طرح تصور کر لو اپنے رب پاک کا کہ مجھے وہ دیکھ رہا ہے اگر تیرا تصور ابھی قائم نہیں ہوتا کہ تُو اسے دیکھ رہا ہے وہ تو دیکھ رہا ہے کہ آ جاؤ کامیابی کی طرف رب العالمین اپنے تخت پہ متمکن ہیں تو فریادی آؤ سر چکاؤ سامنے اور کوئی نہیں تیرا رب ہے یہ دل ارش ہے اور سر ارش کے فرش پہ ہے سامنے کائنات ساری کا بادشاہ موجود ہے سبحان اللہ پاک ہے یہ ذات بہت عالی پاک ہے یہ رب بہت عالی سجدے میں بندے اور رب کے درمیان صرف فاصلہ رہ جاتا ہے دو کمانوں کا جس نے سر جھکایا دل سے جھکایا وہ قربت میں اپنے رب پاک کی موجود یہ سجدہ رب پاک سے گرے ملنا ہے اس کی قربت ہے اس کی محبت ہے تو اس وقت زمین پہ نہیں ہوتا ارش پہ ہوتا ہے تمہارا جسم نہیں تمہاری روح جختی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے نماز مومن کی میراج ہے مراقبوں میں روحانی واردات ڈھونڈنے والوں یہ روحانی واردات ہے خود پہ نماز کے قیام کے ساتھ ہی یہ تصور قائم کر لیا کرو کہ رب کے سامنے تو ہو وہ دیکھ رہا ہے اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو کہ رب کے سامنے ہو اسے دیکھ رہے ہو اور اگر یہ تصور قائم نہ ہو تو یہ یقین کر کے نماز میں داخل ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے وہ تمہیں دیکھے یا تم اسے دیکھو بات تو یہ ہے کہ دیکھا جایا جا رہا ہے جب اس پہ ایمان پکا ہو گیا کہ وہ دیکھ رہا ہے تو جو دیکھ رہا ہے وہ سامنے ہے تو کسی بھی دن اچانک ایک روحانی واردات ہو جائے گی سچی واردات ہوگی کہ تو بھی اسے دیکھ لے گا جو دنمیان میں ہجاب ہے وہ اٹھ جائے گا بات تو ہجاب کی ہے جس دن تیرے دل سے اٹھ گیا وہ سامنے تجھے بھی دکھے گا تجھے بھی دکھے گا تو عرش سے واپس فرش پہ آتا ہے جب نماز سے اٹھ جاتا ہے تو جسے سجدہ کر کے آتا ہے اسے دیکھے بینا لوٹا نہ کر بہت نصدیق سے واپس ہو جاتی ہے تیری اگر کیفیت میں کوئی دنیاوی خیال سجدے کے مقام پہ سامنے آ گیا تو تو اسے دیکھنے لگتا ہے اور سلام پھر آتا ہے شوق سے جا جنون سے جا جب رب پاک کے دربار میں جا عرش پہ قدم خالص کر لو خالوص سے خلوص سے جانا شوق سے جانا وہ پروردگار اپنے بندے کو گلے سے لگا لیتا ہے تو عرش کو سردے میں چوم کے آیا کر اس سے بعد کوئی مقام نہیں اس سے بڑا اس سے بڑا کوئی مقام نہیں دنیا ساری میں کائرنات ساری میں تو اللہ پاک ہے تو پاک ہے وہ ذات بہت عالی اللہ اکبر